بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا ہماری بیس اپریل ہے اور دن ہے ہفتے کا قومی سمبلی کی پانچ اور سبائی سمبلی کی سولہ نشستوں کے اوپر زمنی الیکشن ہونے میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم عرصے کا وقت رہ گئے یعنی چوبیس گھنٹے بعد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی سولہ سبائی سمبلی کی سیٹوں کے اوپر انتخابات ہونے جا رہے ہیں پانچ قومی سمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے عمران خان کو ایک بہت بڑی آفر کروا دی گئی ہے دیکھئے جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں یعنی پانچ اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے آج بیس اپریل ہے تقریباً دھائی سو دن ہو چکے عمران خان کو گرفتار ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہی وقتاً فوقتاً شہر اقتدار میں عمران خان اور طاقتور اداروں کے درمیان ڈیل کی خبریں سامنے آتی رہی وقتاً فوقتاً یہ خبریں سامنے آتی رہی کہ عمران خان کو اپروچ کیا جا رہا خود عمران خان نے کئی دفعہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جیل میں اس بات کی تصدیق کی کہ مجھے پیغامات بھیجے گئے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان بار بار اس ڈیل سے انکار کرتے ہیں عمران خان بار بار طاقتور اداروں کو یہ پیغام دیتے رہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا پچھلے آٹھ سے نو گھنٹوں کے اندر عمران خان کو ایک دفعہ پھر بہت بڑی آفر کی گئی ہے اس دفعہ عمران خان نے پیغام لانے والے کو کیا جواب دیا تین دن پہلے عمران خان نے جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی تھی اس گفتگو کے بعد کئی صحافی شہر اقتدار میں مجھ سمیت کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈیل کے کوئی امکانات نہیں ہوں گے کیونکہ وہ گفتگو بڑی خطرناک تھی وہ گفتگو عمران خان نے بڑے سخت لہجے کے اندر کی تھی ڈائریکٹ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نام لے کر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میری اہلیا بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ہوگی لیکن اس کے چند ہی گھنٹے گزرنے کے بعد شہر اقتدار کے اندر خاص طور پر ہم انمیر یعنی ایک سینئر صحافی نے عمران خان کو دوبارہ ڈیل کی آفر کرنے کے حوالے سے ایک تہل کا خیز دعویٰ کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے پاس جو شخص ڈیل لے کر آیا تھا یا جو پیغام لے کر آیا تھا اس پیغام پر عمران خان نے جواب کیا دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اس ٹائم پاکستان کی سیاست اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان کے اردگرد گھوم رہی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے جو پولٹیکل اوپوننٹ ہیں یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوں وہ عمران خان کے قریب قریب بھی ہیں تو اس کی یہ خام خیالی ہے سیاسی میدان کے اوپر عمران خان فرد وحد کی طرح راج کر رہے ہیں عمران خان بادشاہ کی طرح جو ہے وہ راج کر رہے ہیں آپ نے کل رات کو قصور اور ڈیرہ غازی خان میں ہونے والے جلسے دیکھ لی ہوں گے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے ساتھ محبت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ محبت کرتے جا رہے ہیں جہاں پر ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیریٹی کم نہیں ہو رہی وہاں پر طاقتور اداروں کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا ادراک ضرور ہے اسی وجہ سے عمران خان کو وقتن فوقتن اپروچ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اسی وجہ سے عمران خان کو وقتن فوقتن ڈیل آفر کی جاتی رہی کل حامد میر صاحب نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے عمران خان کے پاس کون طاقتور اداروں کا پیغام لے کر گیا عمران خان سے پیغام لے کر جانے والے کی کیا گفتگو ہوئی کتنی دیر کی یہ ملاقات تھی عمران خان نے پیغام لے کر آنے والے کو کیا جواب دیا پیغام لے کر جانے والے نے طاقتور اداروں کا کیا پیغام پہنچایا اس حوالے سے کل حامد میر نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے دیکھئے یہ بات تو بالکل درست ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کو ڈیالا جیل میں جا کر ملتے ہیں وہ بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان کو پروچ کیا جار اور خاص طور پر آٹھ فروری کے بعد جو طاقتور اداروں اور عمران خان کے درمیان ایک انگیجمنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑی ہے آٹھ فروری سے پہلے شاید عمران خان کو اتنی آفرز نہ کروائی جا رہی ہو آٹھ فروری سے پہلے شاید یا کہ یوں کہہ لیجے کہ عمران خان کی مرضی کی ڈیال نہ ہو رہی ہو لیکن آٹھ فروری کے بعد جب پاکستانی عوام نے تحریک انصاف اور عمران خان کو منڈڈ دیا اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے اسی وجہ سے عمران خان کی سخت گفتگو کہ باوجود عمران خان کو پروچ کیا گیا حامل میر صاحب نے کل رات کو شازیب خان زادہ کے شو میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے یہ خبر دی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر عمران خان کے پاس تین لوگ عمران خان کے ہی اپنے تین لوگ پیغام لے کر گئے پہلا بندہ جب عمران خان کے پاس اڈیالہ جل میں پیغام لے کر گیا تو وہ ملاقات تقریباً عمران خان اور اس پیغام لے کر جانے والے کی ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات جاری رہی عمران خان کو جب اس پیغام لے کر جانے والے نے پیغام دیا کہ آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کرینما ہے عمران خان نے پیغام لے کر آنے والے کو کہا کہ تم پیغام لے کر آئے ہو میں تو تمہیں اپنا قابل اعتماد ساتھی سمجھتا تھا تم نے کیوں پیغام دیا عمران خان کو پیغام لے کر جانے والے نے کہا کہ حضور میں صرف پیغام لے کر آیا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں نہیں کرنے یہ فیصلہ آپ کا ہے میں صرف پیغام رسانی کر رہا ہوں عمران خان نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہو تو تم یہ پیغام بھی مجھے نہ دیتے پھر حامل میر صاحب نے دعویٰ کیا کہ دوسرا شخص کچھ گھنٹے بعد ایک اور شخص جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گیا عمران خان نے اس سے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی عودے دار بھی تھا خان صاحب نے پیغام لے کر آنے والے کو یہ کہا کہ اگر آئندہ کے بعد تم نے مجھے کسی کا پیغام پہنچایا تو میں تمہیں پارٹی عودے سے بھی اٹا دوں گا اس پر پیغام لے کر آنے والے نے کہا کہ کیوں کہ ہمارے اوپر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ عمران خان تک ہماری پیغام رسانی کریں صرف اس وجہ سے میں آپ کو پیغامات دے رہا ہوں عمران خان نے اس کے اوپر اس پیغام لانے والے کو کہا کہ تم جنہوں نے تمہیں پیغام دیا ہے ان کو جا کر بتا دو یہ الفاظ اسی طریقے سے حامین میر صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ عمران خان نے اس پیغام لانے والے کو کہا کہ ان کو جا کر بتا دو کہ تم نے نواز شریف کو fتح کر لیا تم نے اصد زرداری کو فتح کر لیا تم عمران خان کو فتح نہیں کر سکتے اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو بیچ میں لیا گیا جو شخص عمران خان کا سب سے قابل اعتبار ساتھی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے یہ بڑی امپورٹن بات ہے جس کی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے یعنی کی آدمی ہیں عمران خان کا سب سے قریبی آدمی اور حامد میر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ اسی ایک شخص کی وجہ سے عمران خان کی حکومت قربان ہوئی اسی ایک شخص کی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بھی خراب ہوئے حامد میر نے ہنٹ دیا کہ اس شخص کے اوپر پچھلے تین چار دنوں کے اندر کچھ انکوائریاں بھی کھل گئی ہیں وہ کون شخص ہیں نام تو حامن میر نے نہیں لیا لیکن انکوائریاں تو دو تین لوگوں کے خلاف کھلی ہیں یعنی فیض حمید کے خلاف بھی انکوائری کھلی ہے محکمانہ انکوائری فوج خود انکوائری کر رہی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف یعنی حامن میر نے نام نہیں لیا میں تکا مار رہا ہوں کہ شاید حامن میر کا اشارہ فیض حمید کی طرف ہو سکتا بہرحال ہامین میر نے یہ دعویٰ کیا کہ اتنا قابل اعتبار ساتھی عمران خان کا جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنی پوری حکومت قربان کر دی طاقتور ادارے اس شخص کو بیچ میں لے کر آئے اور عمران خان کو پیغام بھیجا اب یہ تمام چیزیں زمنی لیکشن سے پہلے ہو رہی ہیں یعنی قومی اسمبلی کی پانچ سبائی اسمبلی کی سولہ نشستیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ گیم چینجر سیٹیں ثابت ہو سکتی ہیں اگر سولہ سیٹیں ثبائی اسمبلی کی تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پنجاب نے بھی تحریک انصاف مریم نواز شریف کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد لانے کی پوزیشن میں آجائے گے اور قومی اسمبلی میں بھی پانچ سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو تحریک انصاف کا ایک اور مضبوط گروپ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو جائے گا تو زمنی الیکشن سے چوبیس ارتالیس گھنٹے پہلے عمران خان کو پروچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ باتشیت ہو بہرحال عمران خان نے وہ جو تیسرا شخص پیغام لے کر آیا تھا عمران خان کے پاس جو عمران خان کا سب سے قابل اعتبار ساتھی ہے اس کو بھی عمران خان نے کہا کہ کیونکہ آپ میرے قابل اعتبار ساتھی ہیں لہٰذا کوشش کیجئے آئندہ مجھے کسی کا پیغام نہ پہنچائے حامل میر نے کہا کہ عمران خان کسی طریقے سے اس موڈ میں نظر ہی نہیں آرے کہ وہ کسی سے کوئی ڈیل کریں گے وہ باتشیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے ہاں یہ بات بالکل دروست ہے کہ عمران خان اپنے اسٹانس پر کب تک قائم رہتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے لیکن پچھلے تقریباً دھائی سو دنوں سے یعنی جب سے عمران خان جیل گئے ہیں تب سے لے کر اب تک عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کم از کم یہ تاریخ ضرور رقم کی ہے کیونکہ جو بھی سیاستدان جیل جاتا تھا وہ سب سے پہلے طاقتور اداروں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا سب سے پہلے طاقتور اداروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوتے تھے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو جیل سے رہائی نہیں مل رہی اس کی ذمہ داری بھی خود عمران خان کے اوپر ہے کیونکہ عمران خان اگر آئی ڈیل کر لیں کل عمران خان جیل سے باہر ہوں گے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی نے جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقدمات دو سو مقدمات آدھے گھنٹے میں ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ معاملہ ٹھیک کر لیں لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ جب تک میرا منڈٹ جو آٹھ فروری کی رات مجھ سے چھینہ گیا منڈٹ جو چوری ہوا جب تک وہ مجھے منڈٹ نہیں دیا جاتا میں تو کم از کم کسی سے کوئی باتچیت نہیں کروں گا سو لہذا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو اپروچ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ حامل میر صاحب کا دعوی ہے پھر عمران خان بار بار انکار کر رہے ہیں کہ میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے سٹان سے اپنے نیرٹیف سے اپنے بیانیے سے یا یوں کہہ لیجے کہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے عمران خان کا جو موقف پانچ اگستے پہلے تھا آج دن تک عمران خان کا موقف ہوئی ہے لہذا عمران خان کو جو پروچ کیا جارہا عمران خان اپروچ کرنے والوں سے بھی نراض ہیں اور جو پیغام رسانی کر رہے ہیں ان کو بھی عمران خان نے اب یہ فائنل کال دے دی ہے کہ اگر میرے تک کوئی پیغام پہنچایا گیا بشک وہ پارٹی عددار ہو پارٹی رہنما ہو میرا قابل اعتبار ساتھی ہو میں اب اس شخص کو معاف نہیں کروں گا اگر آپ کو پیغام دیا بھی جاتا ہے تو کم از کم مستق آ کر جو ہے وہ پیغام ڈلیور نہیں کرنا آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہاں جی ہم نے پیغام پہنچا دیا یعنی اس حد تک عمران خان یوں کہہ لی جئے کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے ہیں حامد میر صاحب خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان نے اتنا سخت موقف نہیں اپنایا جتنا سخت موقف عمران خان اپنا چکے ہیں یا جو اس ناس عمران خان کا ہے اتنی دفعہ ڈیل نواز شریف کو اگر اوفر ہوئی ہوتی تو نواز شریف تو چھلانگیں مارتے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف یا صرف زرزاری جب بھی گرفتار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے طاقت پر زرزاروں کے ساتھ باتچیت کر کے وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں یعنی نواز شریف صاحب ابھی جب چار پانچ سال پہلے گرفتار ہوئے تھے کوڑ لکپس جیل میں جنرل باجوا کے ساتھ ڈیل کر گئی تو لندن گئے تھے حالانکہ اس طرح میں عمران خان کی حکومتی سو عمران خان کو بار بار اپروچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو انگیج کیا جائے ہاں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر معاملہ ٹھیک ہونے ہیں لیکن اس کے ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہوں گے کیا عمران خان کا جو منڈیٹ چھینا گیا وہ منڈیٹ واپس دیا جائے گا اس کے بعد عمران خان باتچیت کریں گے سو ابھی بہت چیزیں تیہ ہونی ہیں امپورٹن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ زمنی الیکشن سے پہلے عمران خان کو آفر کروائے جانے کا مقصد کم از کم یہ ہے کیونکہ طاقت اور اداروں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ نظر آرہا ہوگا کہ جس طریقے سے آٹھ فروری والے دن پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان الیکشن جیتے اسی طریقے سے آہ اکیس اپرل کو یعنی کل جو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کامیابی حاصل کر لے گی میں آپ کو انشاءالہ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا طلاب کا آپ کے لے خانہ کامیوں ناصر ہو انٹی لیکس ٹرم اللہ حافظ